السلام علیکم ویڈیر سٹوانٹس ویکم تو نالج اوشن آج ہم جس پوئم کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹائمز جو کہ پوئمز کی ایک کلکولیشن سے لی گئی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی پوئم کی جانب ٹائمز اس کی ہم لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں گے اور دیکھیں کہ شاید اس میں کیا کہتا ہے ہم شروع کرتے ہیں لائن نمبر وان ٹو فور تو ایوری ٹھنگ دیر ایز آ سیزن اس میں شعر کہتا ہے کہ ہر چیز کو اگانے کا ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک موسم ہوتا ہے اور جو چیزیں پیدا کی گئے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی گئے ہیں وہ با مقصد ہیں یعنی کہ ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے چرند ہیں پرند ہیں پودے ہیں انسان ہیں کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کی گئی ہیں ان کو ایک مقصد ہے اور جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے بنائی گئی ہے ایجاد کی گئی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور ایک وقت آتا ہے جب وہ چیز اپنا انڈور ہتم کر کے مر جاتی ہے ہتم ہو جاتی ہے اس جانے فانی سی انسان کوچ کر جاتا ہے اس چار لائنوں کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم زندگی گزارے ہیں اس کا ایک مقصد ہے ہم انسان جو پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے وقت مقرر پر جو اللہ تعالیٰ کی تو اسے مقرر کیا گیا ہم اپنے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہم انسان ہیں جانور چرند پرند پودے تک کوئی بھی چیز ہے وہ اپنا وقت مقرر پورا کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے چلتے ہم لائن نمبر 5 to 8 کی جانب a time to plant ایک پودہ پلانٹ کا مطلب سے پیدا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز گرو کرنے کا پیدا کرنے کا یہ اگانے کا ایک وقت ہے and a time to pluck up that which is planted اور وہی چیز جو مثال کے طور پر آپ نے پودہ اگایا فصل اگائی اس کو کاٹنے کا توڑنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جو چیز ہم نے اگائی اس کو ایک وقت مقرر کے بعد ہم اسے کاٹ لیتے ہیں a time to break tom اور ایک time ہوتا ہے چیزوں کو توڑنے کا and a time to build up اور پھر وقت چینج ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے استعمال کر کے پھینک دی تھی وہ ہمارے استعمال میں نہیں رہی اسی چیز کو ہم تبارہ سے بناتے ہیں ان لائنوں کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر چیز ایک نظام کے اندر جھکڑی ہوئی ہے کہ موسم ہیں وہ اپنے وقت پہ آتے جاتے ہیں جو فصلیں ہیں وہ اگائی جاتے ہیں وقت پہ اور وقت پورا ہونے کے بعد ہم کو کاٹ لیتے ہیں اس طرح کوئی بھی چیز جو ہم کاٹتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں یا کوئی چیز ہمارے استعمال میں نہیں رہی تو ہم وقت آنے پر اس کو پھر سے بناتے ہیں ہم اگلی زینوں کے جانب چلتے ہیں لائن نمبر 9 to 12 اور ایک وقت آتا ہے زندگی کے اندر جب انسان کو دکھ ہوتا ہے انسان روتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں انسان جوم اٹھتا ہے اور انسان کے زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں انسان اپنے راستے کے اندر آنے پر مشکلات کو سٹونز سے مطلب یہاں پر مشکلات ہیں مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور پھر وہی چیزیں انسان کو جو چیزیں ہم نے مشکلات دور کی تھیں اسی طرح کی کچھ چیزیں انسان اسی سسلے میں ان کو کٹھا کر کے اپنے وقت ضرورت پورا کرنے کے لیے انہی چیزوں کو کٹھا کرنا شروع کرتا ہے جو اس وقت اس کے لیے مشکلات تھیں لیکن اب وہ چیزیں اس کے لیے ضرورت بند گئی ہیں یعنی کہ وقت بدلتا ہے ان لائنوں کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے شاعر کہ انسان کے زندگی کے اندر خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتے ہیں تو انسان کے زندگی کے اندر چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو یا پھر سنگل لائف ہو گزارا تو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں وہ کٹھا بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کو دور بھی کر دیتا ہے یعنی کہ اپنی ضرورت کے تحت وہ چیزوں کو کٹھا بھی کرتا ہے اپنی ضرورت کے تحت وہ چیزوں کو مشکلات سمجھ کر دور پھینک دیتا ہے ہم چلتے ہیں لائن نمبر 13 to 18 کی جانب a time to embrace وہ کہتا ہے کہ گلے ملنے کا یعنی کہ کسی سے ملنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے embrace کا مطلب ہے ایسا گلے ملنا ہوتا ہے کہ کسی سے ملنے کا ہوشی بانٹنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے and a time to refrain from embracing اور ایک وقت ہوتا ہے جب انسان انسان اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیتا ہے انسان کس سے ملنا جلتا پسند نہیں کرتا a time to get اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے and a time to lose اور انسان کچھ چیزوں کو کھونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے and a time to keep چیزوں کو رکھنے کا سنبھال کے کو سنبھالنے کا ان کی care کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے and time to cast away اور ایک وقت ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ جو رشتے ناتے ہم اردگر ہوتے ہیں یا ہماری چیزیں جو ہمارے ضرورت میں یہ زیر استعمال ہوتی ہیں ہم ان کو نکارہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں ہم چلتے ہیں line number 19 to 22 کی جانب a time to rent یہاں پہ rent کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے a time to rent یعنی کہ چیزوں کو بریک کرنے کا یہ کہ توڑنے کا بات کرنے کا کہ کسی کوئی چیز میں معاملات ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے rent کا مطلب پھاڑنا یعنی کہ کسی معاملے کو رفع دفع کرنے کا کسی تعلق ختم کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے and a time to sue sue کا مطلب ہے سینہ اور کسی سے دوبارہ صلاح کر لینا وقت ہوتا ہے and a time to keep silence اور ایک وقت ہوتا ہے جب انسان خموش رہتا ہے and a time to speak اور ایک وقت ہوتا ہے جب انسان بولتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر وقوع پھزیر وقتن وقتن ہوتی رہتی ہیں آخری چار لائنوں کے اندر شائر یہ کہتنا چاہا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں عقوب پذیر ہوتی ہیں ان کے اندر انسان اس سے رشتہ ناتا توڑ بھی لیتا ہے انسان وقت آنے پر کیونکہ انسان شروع سے ہی مطلب پرست رہا ہے انسان وقت آنے پر رشتہ جوڑ بھی لیتا ہے اپنی ضرورت کے تحت ایک وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی بول رہا ہو ہمارے حلاف تو ہم اس وقت اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے اپنے فائدے کے لیے ہم اس کو ہموشی احتیار کر لیتے ہیں اور جب ہمیں پتا معلوم پڑتا ہے کہ ہم یہاں پر بولنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے تو ہم وہاں پر بول بھی لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس پوئیم کی تھیمز کی جانب کہ اس شاعر اس میں تھیمز کا کہہ سمال گیا سب سے بڑا تھیم اس میں ہے ٹائم اور دوسرا سٹیجیز آف لائف تیسرا تھیم اس میں جو شاعر نے یوز کیا ہے وہ ہے ڈیفیکلٹیز آف لائف یعنی کہ آپ تین تھیمز اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے تین تھیمز کا اس میں استعمال کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس میں استعمال کیا ہے تھیم ڈیفیکلٹیز آف لائف دوسرا اس میں استعمال کیا ہے سٹیجیز آف لائف تیسرا اس میں استعمال کیا ہے ٹائم یہی پہ ہمارے لیکچر کا احتتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ